ایسا وزیفہ میڈم ایک بار پھر شکریہ آپ نے ٹائم دیا اچھا بہت سے لوگوں کے نا یہ باقی مسئلے مسائل ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کام بچارے ایک تو یہ ہے کہ جی نوکریاں ویسے نہیں ہیں اگر ہیں تو بہت زیادہ محنت ہے حد سے زیادہ دن رات وہ ایک کر دیتا ہے چاہے مرد ہو یا گھر میں خواتین ہو کوئی بھی ہو تو وہ بہت محنت کرتے ہیں ان کی بجلی کے بلز گھر کے خرچے وہ پورے اس طرح ہوتے نہیں ہیں سیونگ تو بہت دور کی بات ہے اس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس پہ بھی کیا وظیفہ ہوتا ہے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک تو رسک آنا وہ آ رہا ہے لیکن سٹے ہو گیا اس سے بھڑ نہیں رہا اوپر نہیں جا رہا کہی چیزیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں بہت چاری معاملات کے اندر رسک کے اوپر بندش بھی جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور کبھی کبھر آپ کے ستاروں کا جو ہے وہ اس کا ایمپیکٹ اس طرح کا آیا وہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میند ہم زیادہ کریں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ رسک ہمارا زیادہ ہوتا جائے گا تو ایسی بلکل بات حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ میند سے آپ کو اور بھی بڑے پھل ملتے ہیں لیکن رسک ایک فیکٹر جو ہے وہ ایک بندہ ڈائریکلی پروپوسٹن لے کے چلتا ہے لیکن ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ جو روحانی جو دنیا ہے اور عملیات کی دنیا ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ دنیا ہے اور اس کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ بڑے کم ایفٹ کے اندر بڑی جو ہے نا دور تک جو ہے نا وہ پہن سکتے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جادو جنات کی بندش کے لیے آتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں دور جب تو ان کے رسک کے اندر بھی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں کا رسک سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مسئلہ رہتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ عملیات کی دنیا میں روحانی دنیا میں بڑے شارٹ کٹس ہیں اور اگر آپ وہ اپلائے کریں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ کافی زیادہ معاملات میں بہتری آ جاتی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ ایک تو ہم رسک کا وظیفہ تو آپ جیسے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کر لیں لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس طرح کا ریزلٹ ان کو نہیں ملتا اس کی ریزن کیا ہے کئی لوگ ایسے بھی شکایت کرتے ہیں ہمیں وہ رسپونس نہیں ملا تو وہ سب کیا ہے کیا وہ طریقے کار ہوتا ہے اس کا کرنے کا یہ بھی ذرا کلیر کریں لیکن آج کا جو ٹاپک ہے نا یہ یاد رکھے گا وظیفہ وہ چاہیے جو ان لوگوں کی مدد کرے جیسے بڑھنی رہا وہ ترقی نہیں کر پا رہے یہ چیز مچاؤں گا ایسا پڑھنے کا عمل بتائیں جس سے ان کو فائدہ ہول کی سیلری جو ہے وہ ڈبل ٹریپل ہو اور میں بلکل جانتی ہوں کہ ناظرین بہت زیادہ جو ہے وہ بے سبری ان کو ہوگی اور وہ شاید جو ہے نا وہ ویڈیو کو بلکل اینڈ تک لے جائیں لیکن آپ لوگوں کو جو بھی میں بات بتانے والی ہوں وہ بھی بڑے کام کی ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے یہ بھی لازمین ضرور سننی ہے کیونکہ وظیفہ کرنے کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں کچھ شرائط ہوتی ہیں صرف وظیفہ لینا نہیں ہوتا اس کو کرنا نہیں ہوتا اس کے کچھ ایک آپ کہلیں کہ پری ریکزٹس یا کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتے نہ لوگ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے بہت سیرے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایسے سمجھے لیتے ہیں ہم نے چلتے پھر پڑھ لیا تھا ہاتھ میں تذبیلی چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دی واغ کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تذبیلی بھی کرتے جائیں ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ بہت سرے لوگ جو ہیں وہ ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی ٹائم کو وہ اہمیت نہیں دیتے وظائف کے اندر ٹائم کی پابندی بھی بڑی اپورٹنٹ ہوتی ہے کچھ ایسے وظائف ہوتے جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں آپ نے اسی ٹائم کے اندر کریں گے تو بہتری آتی ہے تیسری چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اپنے پاکی صافی جو ہے وہ انسان کی اب دیکھیں ہم نے اگر کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا پروپرلی تیار کرتے ہیں خوشبو وغیرہ لگاتے ہیں ہم اگر سپیشلی جو خواتین ہیں جب انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا تو وہ بڑا اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر کے جاتی ہیں لیکن جب ہم اللہ کے سامنے اور جو اللہ کے نظام ہیں اس کے سامنے اگر ہم کوئی عرضی پیش کر رہے ہیں پینام اسی حالت میں جاتے ہیں یہ بھی ایک بے ادوی میں آتا ہے تو اس کے اندر کوشش کریں کہ پاک صاحب پاوضو ہو کر جو ہے وہ آپ اپنے وظائف کو شروع کریں خوشبو کا گرہ تمام کرتے ہیں اس سے جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے سپیشلی جو رسک کے معاملات ہیں اس کے اندر خوشبو کا بہت بڑا رول ہے تو خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی اگر بطی جلائی جا سکتی ہے آپ اتر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اور کپڑوں کا بھی کپڑوں کے رنگ کا بڑا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے سفید رنگ بڑا پسند کیا جاتا ہے روحانی نظام کے اندر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سوچ دھیان اب وہ آپ جو ہیں وہ وظیفہ کر رہے ہیں جس طرح ہم نماز کے اندر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا دھیان کئی اور ہے نماز آپ کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح وظائف کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کا دھیان کس طرف ہے پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میری ساتھ سے لڑائی ہو گئی ہے میرے آج ہزمنٹ سے لڑائی ہو گئی ہے وہ فلانا مجھے یہ کہہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی وظیفے کے اندر امپیکٹ نہیں آتا تو ان سب چیزوں کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے اور جو بھی میں آپ کو وظیفہ بتانے والی ہوں ان سب کی یہ چیزیں میں بتاؤں گی کرنا ہے کن فرمانے اور وہ چیز ہو جائے نہیں لیکن ایک انسان کے اختیار میں ہے کوشش اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پورا پروپرلی گائیٹ کریں گے اچھا مجھے بتائیں یہ جو آپ وظیفہ بتانے لگی ہیں کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے لوگ آپ سے پوچھتے تو ہوں گے بلکل اس سے کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور اگین وہی والی بات کہ اس کے اندر جو وظائف کی شرائط ہیں اس کو بھی ساتھ فالو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ والی بات ہے کہ رسک کو ہم صرف پیسوں کے ساتھ جوڑتے ہیں پیسہ نہیں ہوتا صرف رسک رسک ایک اچھی اولاد بھی ہے ایک اچھی بیگم بھی ہے ایک اچھا پارٹنر ایک اچھا خوابند بھی ہے اچھے والدین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رسک میں لوگ برکت کی بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا رسک میں نقصان نہیں ہو رہا بے شک ایڈیشن نہیں ہو رہی لیکن یہ بھی دیکھیں نقصان نہیں ہو رہا اگر آپ نے ایک دو لاکھ روپے کما لیا اور اسی وقت ہی آپ کا دو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ کی تو سیونگز چلی گی تو رسک میں نقصان نہ ہونا آپ کی زندگی میں بھی یہ رسک میں برکت ہے تو لوگ صرف رسک کو پیسے سے جوڑتے ہیں کہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی آپ کی یہ بھی باقی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں میں یہ چاہوں گا عائشہ کہ آپ ایک وہ رسک بتائیں وظیفہ بتائیں جن کی سیلریز بیس پچیس کے راؤنڈ باؤٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہماری سیلری بڑھے ہم محنت اور کرنا چاہتے ہیں عمت بھی نہیں آرتے سارے سارے دن سارے ساری داکھ اب محنت کرتا ہے جو مرد ذراعت میں سپیشلی بات کروں گا پھر بھی ان کو فیمل جو ہے ان کو تانی مار رہی ہوتی گر کی بیوی ہے ان کو بھی ذرا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں وہ کریں بیچار ہے تو ان کا کوئی بھلا ہو ان کی کوئی تنخواہ بڑھ جائے جی بالکل اور میں آپ کو وہ وظیفہ جو ہے وہ بتانے لگی ہوں آپ لوگوں اپنی کوپی پینسل جو ہے وہ لے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ لوگوں نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ ایک سو انیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بحق اللہ سمت یہ دو چیزیں آپ نے ملا کر پڑھنی ہے تو یہ ایک کاؤنٹ ہوگی ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو انیس دفعہ ایک سو انیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق اللہ سمت ٹھیک ہے یہ آپ دو کٹھی پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگی ایک سو انیس مرتبہ یہ آپ نے اپنے رسک میں برکت کے لیے پڑھنی ہے اور اپنا جو دیہان ہے جو ہم نے بات کی اپنا دیہان جو ہے وہ رسک کے جو موقع ہیں موقع جو ہے وہ بیسکلی بزرگ فرشتوں کو کہتے ہیں ہر روحانی جو ہر پڑھائی ہوتی اس کے پیچھے کوئی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے تو جب آپ دیہان کریں تو اس چیز کی طرف دیہان کریں ایک سو انیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے عشاء کی بات پڑھنا ہے کوشش کریں گا آپ خوشبو کو احتمام کرتے ہیں تو یہ اور خوشو خضو میں اضافہ کرتا ہے فوکس میں اضافہ کرتا ہے اور یہ ساری جو بھی نیگٹیوٹی اور جو سوچیں آپ کی چل رہی ہوتی ان سب کو دور کر کے پروپلی فوکس کر کے آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی اور یہ جو عمل ہے یہ اکرزن کا عمل ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے جن لوگوں نے یہ عمل کرنا یہ اجازت والا عمل ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات وظائف کے اندر ہوتی ہے جو کہ میں نے وہ نہیں ہوتے ایک چہری آن دا ٹاپ ہے جو سب سے آخر میں آپ بات رکھتے وہ تھی اجازت وظائف جب بھی آپ نے شروع کرنے ہے تو ہمیشہ آپ نے کسی سے اجازت لے کر شروع کرنے تو یہ بات میں نے سب سے اینڈ پر اس لئے رکھی کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ اور پتے کی بات ہے تو آپ لوگوں نے یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے تو کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے اس لئے میرے سے اس کی اجازت ضرور لینی ہے اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام اپنی والا کا نام جو ہے وہ نیچے آپ کومنٹس میں منشن کر سکتے ہیں